قرائے دان نے مالک مکان کی جنگی کیسے بدلی ضرور پڑھیں سبق آموز واقعہ وہ گرمیوں کی ایک تپتی دپہر تھی دفتر سے میں نے چھٹی لے ہوئی تھی کیونکہ گر کے کچھ ضروری کام نمٹانے تھے میں بچوں کو کمپیوٹر پر گیم کھیلنا سکھا رہا تھا کہ باہر بیل بجی کافی دیر کے بعد دوسری بیل بجی تو میں نے جا کر دروازہ کھولا سامنے میری ہی عمر کے ایک صاحب کھڑے تھے السلام علیکم انہوں نے نہائید محذب انداز میں سلام کیا پہلے تو میرے ذہن میں خیال گدرا یہ کوئی چندہ بغیرہ لینے والے ہیں ان کے چہرے پر داڑی خوب سجی رہی تھی اور لباس سے وہ چندہ مانگنے والے حرگیت نہیں لگ رہے تھے جی فرمائیے میں نے پوچھا آپ تاہر صاحب ہیں جی میں نے مقتصر جواب دیا وہ مجھے رفیق صاحب نے بیجا ہے غالباً آپ کو قرائے دار کی ضرورت ہے ہاں ہاں مجھے اچانک یاد آیا کہ میں نے دفتر کے ایک ساتھی تاہر کو بتایا تھا کہ میں نے اپنے گھر کا اوپر والا پورشن قرائے پر دینا ہے اگر کوئی نیک اور چھوٹی سے فیملی اس کے نظر میں ہو تو بتائے کیونکہ دفتر کی تنخواہ سے کھرچے پورے نہیں ہوتے مجھے افسوس ہوا کہ میں نے انہی دھوم میں کافی دیر اسے باہر کھڑا رکھا اسے چھے ماہ کے لئے مکان قرائے پر چاہیے تھا کیونکہ اپنا مکان وہ گرا کر دوبارہ تعمیر کروا رہے تھے میں نے تین ہزار قرائے بتایا لیکن ماہ دو ہزار پر بقی ہو گئی وہ چلا گیا تو مجھے افسوس ہونے لگا کہ قرائے کچھ کب ہیں وہ اوپر صرف ایک چھوٹا سا کمرہ کچھل اور بھات روم تھا مجھے اپنے بیوی کا دڑکہ لگا ہوا تھا کہ اسے معلوم ہوگا تو کنہ جگڑا ہوگا اور وہ وہی ہوا بقول اس کے دو ہزار تو صرف بچوں کی فیس ہے مجھے اس نے کافی برا بلا کہا اور میں چوب چاپ سندہ رہا اور اپنی قسمت کو کوستہ رہا میں نے ایم میسی بہت اچھے نمروں سے کیا تھا اس لیے فورا نوکری مل گئی نوکری مل ہی تو شادی بھی فورا ہو گئی میری بیوی بھی بہت پڑی لکھی تھی وہ بھی ایک انگریزی سکول میں پڑھاتی تھی ہمارے تین بچے تھے مگر گزارہ مشکل سے ہوتا تھا اگلے ہی دن وہ صاحب اور ان کے بیوی بچے ہمارے گھر شفٹ ہو گئے ان کی بیوی نے مکمل شریف پردہ کیا ہوا تھا دونے بڑے بچے بہت محذب اور خوبصورت تھے چھوٹا گود میں تھا کچھ دنوں بعد ایک دن میں دفتر سے آیا تو میری بیوی نے بتایا کہ میں نے بچوں کو قرائدار خاتون سے قرآن مجید پڑھنے کے لئے بھی دیا ہے اچھا پڑھاتی ہیں ان کے اپنے بچے اندھی خوبصورت لاوت کرتے ہیں مزید کچھ دن بعد جب میں نے ان کے ایک بیٹے سے کلاوہ سنی تو پہلی مرتبہ میرے دل میں خواہ شبری کہ کاش ہمارے بچے بھی اندھا اچھا قرآن مجید پڑھیں ایک دن میں باہر جانے لگا تو اپنی بیوی سے پوچھ ہی لیا کہ وہ پالا جائے گی تو لیتا چلوں کیونکہ پہلے دو مہینے میں تین چار مرتبہ پالا جاتی تھی اور یہ اس مہینے میں ایک بار بھی نہیں گئی تھی اس نے جواب دیا پالر فضول خرشی ہے جن نے گھوپسورتی چہرے پر پانچ بار وضو کرنے نماز اور تلاوت سے آتی ہے کسی چیز سے نہیں آتی اگر زیادہ ضرور ہو تو گریلوی استبال کی چیزوں سے ہی چہرے پر لکھا رہتا ہے ایک روز میں کیبل پر ڈراما دیکھ رہا تھا تو میرے چھوڑے بیٹے نے مجھے بغیر پوچھے ٹی وی مند کر دیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا بابا یہ بکار مشکلہ ہے میں آپ کو اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ سنا ہوں مجھے غصہ تو بہت آیا لیکن اپنے بیٹے کی زبانی جب واقعہ سنا تو میرا دل بر آیا یہ تمہیں کس نے بتایا میں نے پوچھا ہماری استانی محترمانے وہ قرآن مجید پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ قرآن کے متعلق بتاتی ہیں ہم نے گھر کی اور بیوی بچوں کی تیزی سے بتلتی حالت دے کر میں حیران ہو رہا تھا کہ ایک روز بیوی نے کہا کہ کیبل کٹوا دے کوئی نہیں دیکھتا اور ویسے بھی فضول کٹشی اور اوپر سے ہونا ہے چند روز بعد بیوی نے شاپنگ پر جانے کو کہا تو میں نے بخوشی تیار ہو گیا انہیں کافی دنوں بعد شاپنگ کا کہا تھا ورنہ پہلے تو آئی دن باز آ جانا رہتا تھا میں نے پوچھا کیا کھریننا ہے جواب آیا بھرکھا میں نے بساتہ کہا کہ آپ میں ہنسا تو وہ بولی پہلے میں کنے ہی گیار شریع کام کرتی تھی آپ نے کبھی مزاق نہیں اڑا ہے تھا اب اچھا کام کرنا چاہتی ہو تو آپ کو مزاق سوچ رہا ہے میں کچھ نہ بولا پھر چند دن بعد اس نے مجھے کافی سارے پیسے دیا اور کہا فریج کی باقی قیمت ادا کر دے تاکہ مزید قسطے نہ دینی پڑے میں نے پوچھا انہیں روپیوں کی بچت کیسے ہو گئی وہ مسکرائی بس ہو گئی پھر مزید گویا ہوئی جب انسان اللہ کے بتایا ہوئے احکام پر جاننے لگے تو برکت خود باقود ہو جاتی ہے یہ بھی وہ قرائدار خاتون بتایا ہے سکون میرے اندر تک پھیل گیا میری بی بی اپنا مجھ سے کبھی لڑی نہ شکاہت کی بچوں کو وہ گھر میں پڑھا دیتی ہیں خود بچوں کے ساتھ روام جی تجویر سے پڑھنا سیکھ رہی ہیں وہ خود نماز پڑھنے لگی ہیں اور بچوں کو سکتی سے نماز پڑھنے بھی ایتی ہیں مجھے احساس ہونے لگا کہ نجات کا راستہ یہی دو ہے پیسہ اور رائے سکون نہیں دیتا اتمنان تو بس اللہ کی یاد میں ہے مجھے اس دن دو ہزار قرائد تھوڑا لگ رہا ہوتا آج سوتا ہوں تو لگتا ہے کہ وہ تو اتنا زیادہ تھا کہ آج میرا گر سکون سے بھر گیا ہے قابل قدر قائرین قرام المقتصر و مقتصر تحریش یہ کہ کیا مجھے گناہگار اور میرے گناہ نے سمیدھ ہم سب کو بھی کیا کیسی ایسے قرائدار کی ضرورت تو نہیں سوچئے گا ضرور اللہ تعالی مجھے گناہگار سمیدھ ہم تمام مسلمانِ عالم کو این صراطم مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق تافرمائیں آمین سمم آمین یا رب العالمین اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور مدید اسلامی ویڈیو کے لئے ساتھ لگت گنڈی کے بٹن کو دبائیں